اسلام علیکم اولیو الاسلامیات بیس سر مکرم اسٹرکچر آف حدیث آج ہم حدیث کے اسٹرکچر کو اڈیسٹینٹ کریں گے کہ حدیث کے اسٹرکچر میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ایچ حدیث کنسسٹر آف دو پارڈ ہر حدیث کے دو ایسے ہوتے ہیں اے سند چین آف اس ٹرانس میٹر یعنی کہ وہ افراد جو کہ حدیث کو لانے میں ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں پارڈ بی مطن یعنی کہ وہ چیز جو ٹیکس کہلاتی ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے یا کرتے ہوئے افراد نے دیکھا یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ہماری حدیث ایک اس کو لانے والے اور ایک وہ مطن یعنی کہ وہ ٹیکس جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کہا بوت ہیو ایکوال امپورٹنز ان دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے جو پہلا پارڈ حدیث کا ان میں تمام ان افراد کے نام شامل ہوتے ہیں جو حدیث کو لانے والے ہیں اور حدیث ہم تک پہنچانے والے ہیں یعنی کہ اس کے اندر سیریز آف اتھارڈیز ہوتی ہیں بعض دفعہ ایک فرد دو فرد تین فرد یا چھے چھے آٹھ آٹھ فرد تک یہ بات جو ہے منتقل ہوتی بھی ہم تک آتی ہے ان تمام کو ہم چینگ آف نیمز کے نام سے جانتے ہیں یہ نیریٹرز کہلاتے ہیں یہ لوگو ٹرانس میٹرز کہلاتے ہیں ہر ایک نیریٹر اور ٹرانس میٹر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اسی کی اتھنٹی سیٹی سے حدیث کی اتھنٹی سیٹی ثابت ہوگی اسی عمل کو ہم سنت کہتے ہیں اور اس کی جمع جو ہے وہ اتھناد ہے پر یقین ہو جائے گا یعنی اس کو لانے والے جتنے زیادہ اتھنٹک لوگ ہوں گے وہ ٹرانس میٹرز جتنے زیادہ اتھنٹک ہوں گے اتنی زیادہ اتھنٹی سیٹی حدیث کی ثابت ہو جائے گی یہ جو اتھارٹیز ہیں بعض افعہ اس میں چند لوگ ہوتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی تین بھی اور یہ چھے چھے آٹھ آٹھ افراد تک کی تعداد تک جا سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ کتنے عرصے کے بعد ریکارڈ کی جاری ہے تو اس وجہ سے جتنا زیادہ طویل عرصہ ہوگا اس کے درمیان ٹرانس میٹرز اور نیریٹرز بھی اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے ایک مثال کے طور پر امام مالک انسام حدیث ریلیٹیڈ فرم اس ٹیچر نافے یعنی کہ امام مالک نے کچھ حدیث اپنے ٹیچر نافے سے سنی اور نافے ریلیٹیڈ ٹو ہس ٹیچر عبداللہ بن عمر اور نافے انہیں حدیث کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے لیں اور عبداللہ بن عمر نے یہ بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کا مطلب یہ اس کے اندر ترین ٹرانس میٹر ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی جس کو حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا اور اس کے بعد یہ بات نافی تک آئی اور نافی کے بعد امام مالک تک آئی امام مالک نے وہ بات ہم تک پہنچا دی اب اس کے اندر امام مالک نافی اور عبداللہ بن عمر کی جو اتھینٹیسٹی ہے اتھارٹیز ہے وہ ہنڈرڈ پرسن شیور ہونی چاہیے جب ان تینوں افراد کی جو اپنی پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن شیور ہوں گے اسی وجہ سے صدیز کی جو اتھینٹیسٹی ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی The traditionalists attached great importance to sanat and considered it an indispensable part of every tradition یعنی کہ traditionalists جو یہ لوگ ہیں جو جن کے ذریعے سے ہمارے تک حدیث آتی ہے ان ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ مکمل طور پر ہے اور حدیث کی اتھینٹیسٹی جنریٹ کرنے کے لیے ان کے بارے میں مکمل طور پر biographies لکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کس کردار اور کتنے اچھے کریکٹر کے لوگ تھے in order to ascertain the value of the various sanats they even produce a vast literature on the biographies of transmitters یعنی کہ ہر ایک sanat کی value اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو لانے والے ہر ایک transmitter کی biographie detail میں دید رکھی ہے اور وہ اسلامی history میں موجود ہے جس کو ہمیں study کر کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث کی sanat بالکل accurate ہے to check the sanat it is essential to know the life and career as well as the character and scholarship of all the individual names یعنی کہ sanat جاننے کے لیے اس کی اہمیت جاننے کے لیے جتنے بھی افراد اس کے اندر درمیان میں موجود ہیں یعنی کہ transmitters narrators یہ محدثین ان تمام کی زندگی ان کے carrier اور ان کے character کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر جاننا چاہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خامی موجود نہ ہو تاکہ حدیث کی sanat 100% sure ثابت ہو جائے in order to reduce the risk of forgery اب forgery یعنی کہ اس غلط statement کو دور رکھنے کے لیے جو سب سے اچھا کام کیا گیا وہ یہ ہوا every teacher on every book of hadith gave his student the names of the teacher through whom he had received author یعنی کہ ہر ایک teacher نے اپنی کتاب میں ان تمام افراد کا نام لکھا ہے جن سے ان کو یہ تعلیمات ملیں اور یہ باتیں ملیں تاکہ پڑھنے والے کو ذرا بھی شک و شبہ نہ ہو کہ ان کے teachers میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ character کے اندر ذرا سے بھی خامی موجود تھی each of them stating that he had read the whole or a part of it which had to be specified with his own teacher ان میں سے ہر ایک نیئے کہ جو چیز منتقل کی گئی ہے وہ مکمل یا پھر عادی ہے لیکن مکمل طور پہ اس کی specification ہوئی ہے اور تمام teachers کا نام دینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمیں سند منتقل کر رہا ہے اس کا اپنی educational teaching level اور learning level کتنا ہائی ہے تو یہ خاص طور پہ اس کو crime سے بچانے کے لیے یعنی forgery کے عمل سے بچانے کے لیے کہ حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو صحیح سلامت ہم تک آئے یہ احتیاط کی گئی ہے listen carefully اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچے کے بارے میں تو آپ whatsapp number پہ رابطہ کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ فوراں معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی topic کے حوالے سے سوال کریں یا کمیٹ میں لگ دیں مکمل clarification کے لیے اس چینل کو اب جو دوسرا حصہ ہے وہ ہوتا ہے tax یعنی مدن یہ وہ ہے کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برزات خود بولے جانے والے الفاظ ہیں this is called method or the text of the حدیث یہ مدن یا text کہلاتا ہے حدیث کا for example مثال کے طور پر pray as you see me offering prayers جیسے کہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ادا کرو نماز ایسے ہی جیسے کہ میں مجھے ادا کرتے ہوئے تم دیکھتے ہوں اس called the method of the حدیث اسی قوم حدیث کا method کہیں گے اور method کا مطلب ہے text what is method as the report of an act or statement of the holy prophet peace be upon him helps to build up a picture of his teachings and test a basis for Muslim beliefs and rights یعنی کہ وہ عمل اور آپ کے الفاظ جو آپ نے ہمیں بتائے کسی بھی ہمارے عقیدے کے مطابق یا کسی بھی مذہبی تیوار کو منانے کے لیے ان تمام چیزوں کو جو ہم تک منتقل ہوئی ہے وہ متن ہے اب آپ کمیٹ سیکشن میں لکھ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینک ی ویڈیو